میرے پاس ہزاروں میلہوں کے کمنٹس آتے ہیں میسیجز آتے ہیں کہ سر ہم سالوں سے ٹرائی کر رہے ہیں کافی زیادہ علاج بھی کرا چکے ہیں بہت پیسے بھی لگا چکے ہیں لیکن ہمیں کہیں سے کوئی ریزلٹ نہیں ملا اور اب تو ہمارے پاس پیسے بھی نہیں کہ ہم ٹریٹمنٹ کرا سکیں اور اب تو ہماری ایج بھی بڑھتی جا رہی ہے پتہ نہیں ہم ماں بن پائیں گے نہیں بن پائیں گے سر پلیز ہیلپ می تو دیکھئے آج کے اس ویڈیو میں آپ سب لوگوں کے لیے تین ایسی ریمیڈی بتانے والا ہوں جو کہ بلکل فری میں آپ گھر میں بنا سکتے ہیں اور اس کا ریزلٹ بھی آپ کو ضرور ملے گا اگر آپ صحیح طریقے سے فالو کریں گے تو تو ویڈیو کو پورا اند تک دیکھے گا بلکل بھی سکپ نہ کریں کیونکہ ویڈیو کے اند میں میں آپ کو ایک بہت ضروری چیز بتانے والا ہوں جو کہ سب ہی کو زاننا ضروری ہے تو ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہ کریں نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سب ہی کا ہماری یوٹیوب چینل تنوی ڈاٹ کوم میں دوستو ویڈیو کو ابھی سے لائک کرتے ہیں کیونکہ بعد میں آپ لائک کرنا بھول جاتے ہیں اگر آپ لائک کریں گے تو ویڈیو زیادہ سے یادہ لوگوں تک پہنچے گی اور ان کو بھی بینیفٹ ملے گا اگر آپ چاہیں تو اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں فیس بک اور وٹس اپ پہ اس میں آپ کو کوئی پیسے نہیں لگیں گے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہماری پہلی ریمیڈی ان سب ہی مہیلاؤں کے لیے ہیں جن کی ایج 30 پلس ہو چکی ہے لمبے سمجھ سے ٹرائی کر رہی ہیں ان کا اوولیشن ٹھیک سے نہیں ہو رہا ہے لو ایمیج کی پرابلم ہے ایک کی کوالٹی اچھی نہیں ہے یا پھر ان کے فالیکلز گرو نہیں کرتے ہیں مطلب انڈے کا سائز نہیں بڑھتا ہے تو ان سب ہی کنڈیشن میں وہ ساری مہیلائیں اس ریمیڈی کو ضرور فالو کریں اور ریمیڈی بنانا بہت زیادہ آسان ہے اس کو بنانے کے لیے ایک کانچ کے گلاس میں ایک چمچ سونف ڈال کے اس کو پوری رات بھیگنے کے لیے چھوڑ دیں مورنگ میں اس کو چھان لے اور کھالی پیٹ پی لیں یہ چیز دھیان رکھنے کی کھالی پیٹ پینا ہے اور اس کے آدھے گھنٹے تک آپ کو کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہے اس دوران آپ ورک آؤٹ کر سکتے ہیں یوگا کر سکتے ہیں لیکن بریک فاسٹ جو رہے گا وہ آپ کا قریب آدھے گھنٹے بعد رہے گا سونف کے اندر فائٹو اسٹروجنز پائے جاتے ہیں جو کی نیچرلی آپ کے اسٹروجن کو بوشٹ کرتا ہے جو کی بہت زیادہ ضروری ہے آپ کے فالیکلز کی گروت کے لیے آپ کے اوولیشن کے لیے کیونکہ جیسے جیسے آپ کی ایج بڑھتی ہے ویسے ویسے آپ کی باڈی میں اسٹروجن کا لیول کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اب اس کی وجہ سے آپ کا ایمیچ بھی لو ہوتا ہے جسے کی انڈوں کی سنکھیہ تیجی سے گھٹتی ہے آپ کے جو انڈے بچے ہوئے ان کی کوارٹی گرنے لگتی ہے فالیکلز مچور نہیں ہوتے جسے کیا آپ کا اوولیشن رک جاتا ہے اوولیشن نہیں ہو پاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ڈائیجیشن میں بھی پرابلم آتی ہے کیونکہ ڈائیجیشن اگر اچھا نہیں ہوگا تو آپ کچھ بھی کھائیں گے پینگے وہ بوڈی میں لگے گا نہیں ایبزورپ نہیں ہو پائے گا تو اس لئے بہت سارے مجھلاؤں کی شکایت پر رہتی ہے کہ ہم اچھی ڈائیٹ فالو کر رہے ہیں میڈیسین بھی لے رہے ہیں لیکن کوئی بینیفٹ دیکھ رہا ہے تو بینیفٹ اس لئے نہیں دیکھ رہا ہے کیونکہ ڈائیجیشن اچھا نہیں ہے آپ کا تو جب صوف کا پانی آپ لیں گے تو اس سے آپ کا ڈائیجیشن بھی اچھا ہو جائے گا ایشٹروجن بھی بوشٹ ہوگا اور آپ نیچرلی کنسیف کر پائیں گے ہماری اگلی ریمیڈی جو ہے اس کو ہزبنڈ اور وائف دونوں ہی فالو کر سکتے ہیں اور اسے بنانے کے لئے آپ کو چاہیے ایک کانچ کا گلاس اور اس میں دو لونگ رات میں بھیگا کر کے پوری رات کے لئے آپ کو ایسے ہی رکھتے نہیں ہے مارننگ میں کرنا ہے کہ کھالی پیٹ ہزبنڈ وائف دونوں ہی پی سکتے ہیں ایسا نہیں کرنا ہے کہ ایک گلاس بنایا اسی میں سے آدادہ پی لیا دونوں کے لیے ایک ایک گلاس بنائیں اور دونوں ہی کھالی پر ڈسکو صبح پیئیں اگر اس کے بینفیٹ کی بات کریں تو یہ ایک نیچرل انٹی آکسیڈنٹ ہے جو کہ آپ کی بوڈی کو ڈیٹاکس کرتا ہے اب دیکھیں بوڈی کا ڈیٹاکس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جب آپ لمبے سمجھ دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں یا پھر بہت ساری ایسی چیزیں کھانے میں جن سے آپ کی بوڈی میں ٹاکسنز بنتے ہیں اب یہ ٹاکسنز کیا کرتے ہیں کہ فری ریڈیکلز بناتے ہیں جو کہ آپ کے ایک کی کوالٹی کو ڈیمیج کرتے ہیں آپ کے ہارمونز کو ایمبیلنس کرتے ہیں اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری سمجھیں آپ کے شریر میں بننے لگ جاتی ہیں اب جب بوڈی آپ کی ڈیٹاکس ہوگی تو یہ فری ریڈیکلز ریموو ہوں گے بوڈی سے باہر نکلیں گے تو جس سے کی جو نئے ایک بنیں گے جو فالیکلز ڈیولپ ہوں گے ان کی کوالٹی اچھی ہوگی اور جب اس کی کوالٹی اچھی ہوگی تو آپ کو کنسیو بھی ہوگا اس کے ساتھ آپ کا اوولیشن بھی ریگولر ہونے لگ جائے گا کیونکہ بہت سی محلاؤں میں کیا ہوتا ہے کی فالیکلز بھی ہیں پیریٹ سارے ہیں لیکن اوولیشن نہیں ہو رہا ہے کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے تو ایسے میں کیا ہے کہ یہ آپ کے اوولیشن کو بھی ریگولر کر دے گا اگر ہم میل کی بات کریں تو میل میں اسپرم کی کوانٹیٹی اور کوالٹی دونوں کو امپروو کرتا ہے کیونکہ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ انٹی آکسیڈنٹ ہے تو میل کے اندر بھی ٹاکسنز جو ہوتے ہیں ان کو باہر نکالتا ہے جس سے ان کے اسپرم کی کوالٹی وہ امپروو ہوتی ہے اچھا بہت سارے لوگوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہونے والا بچہ ہوتا ہے یا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی ڈیفیکٹ ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ایک کی کوالٹی اچھی نہیں ہے یا پھر اسپرم کی کوالٹی اچھی نہیں ہے کہیں نہ کہ دونوں کے ڈی این اے میں کوئی کم ہی آگئی ہے تو اس کارنٹ سے کیا ہوتا ہے جو ہونے والا بچہ ہے اس میں ڈیفیکٹ آ جاتا ہے تو لوگ کا پانی لینے کا فائدہ یہ بھی رہے گا کہ اس طرح کی سمسیہ آپ کو نہیں آئے گی اگری ریمیڈی ہماری ان محلان اور پروشوں کے لیے ہے جو تھائیرویڈ سے پریشان ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا تھائیرویڈ ایم بیلنس ہو جائے میں پہلے فی میل کی بات کرتا ہوں تو اس سے آپ کے جو باقی کی ہارمون سے وہ بھی ڈشٹرپ ہو جاتے ہیں اگر تھائیرویڈ ہارمون بہت زیادہ بننے لگ جاتا ہے تو آپ کا ویٹ کافی تیجی سے گرتا ہے کیونکہ میٹابولیزم بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے وہیں اگر یہ کم بننے لگ جاتا ہے تو میٹابولیزم سلو ہو جاتا ہے تو دونوں ہی کنڈیشن میں آپ کو پرابلم رہتی ہے اب بات آتی ہے کہ اس کو بیلنس کرنا ہے دیکھیں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر آپ کو میڈیسن دے دیں گے آپ اس میڈیسن کو آپ کو لینا ہے آپ پریشان رہتے ہیں زندگی پر آپ میڈیسن ہی کھائے جا رہے ہیں اور یہی حال پرشوں میں رہتا ہے پرشوں میں اگر تھائیرویڈ ایم بیلنس ہو جائے ہیں تو ہارمون سے ایم بیلنس ہو جاتے ہیں ان کے جو میل ہارمون ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں اس پرم کی کوالٹی ساری خراب ہو جاتی ہے لیوڈو کم ہو جاتا ہے اور ریلیشن بنانے کی اکچھا نا کے برابر رہ جاتی ہے یہ بھی ایک بہت بڑا کارن ہے کہ مہیلاؤں کو کنسیو نہیں ہو رہا ہے تو اب بات یہ آتی ہے کہ آخر اس ریمیڈی کو کیسے بنانا ہے یہ کیسے کام کرے گی تو دیکھیں ریمیڈی بنانے کے لیے آپ کو ایک کانچ کے گلاست میں ایک چمچ دھنیا کے بیچ آپ بیلنس سے اس کو تھوڑا سا کرش کر لیں اور اس کے بعد ڈال کے چھوڑ دیں پوری رات ایسے بھیگے رہن دیں مورننگ میں آپ کو کرنا ہے کیا ہے کہ اس کو چھان کر کے خالی پیٹ آپ کو پینا ہے ہزبنڈ اور وائپ دونوں اپنا الگ الگ بنا کے پی سکتے ہیں یہ صرف تھائرالڈ والے نہیں پی سکتے اس کو سارے پی سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے لیور کو ٹیٹاکس کرتا ہے مہلاو میں ایک کی قوالٹی کو امپروف کرتا ہے پورشوں میں ان کے سپرم کی قوالٹی کو امپروف کرتا ہے اور ہرمونز کو بیلنس کرتا ہے تو اس لئے آپ ہزبنڈ اور وائپ دونوں ہی اس کو لے سکتے ہیں اس کے ساتھ میں ایک کام آپ کو اور کرنا ہوگا اگر آپ کو تھائرالڈ ہے وہ یہ کرنا ہے کہ رات میں آپ کو سونے سے پہلے آدھا کٹا ہوا پیاج لے کر کے اپنے گردن کے نیچے لے حصے میں جاپ کے آپ کی یہ جو تھائرالڈ گلینڈ ہوتی ہے آپ گوگل پر سرچ کر کے دیکھ لیں یہ تتلی جیسی ہوتی ہے آپ کی گردن میں نیچے کی طرف تو اس ایریا میں آپ کو سرکولر موشن میں جیسے گھڑی چلتی ہے اس طریقے سے ایک بار لیفٹ میں ایک بار رائٹ میں اسی پیاج سے کٹے ہوئے پیاج سے مساج کرنی ہے آپ کو قریب پانچ منٹ تو اس طریقے سے روزانہ کا آپ کی روٹین بنا لیجئے سونے سے پہلے آپ کو کٹے ہوئے پیاج سے اپنے گردن کے نیچے لے حصے میں مساج کرنی ہے سرکولر موشن میں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پیاج سے نہیں کرنا چاہتے تو اکھروٹ کا تیل لے لیں اور دو سے تین بودھ اپنے انگلیوں کے ٹپس پر لگا کر کے ہلکے ہاتھوں سے سرکولر موشن میں اپنے گردن کے نیچے لے حصے پر مساج کریں تو دونوں میں سے ایک آپ لے سکتے ہیں میں سے پیاج والا سستہ رہے گا کیونکہ گھر میں پیاج رہتی ہے اکھروٹ کا تیل آپ کو تھوڑا مہنگا پڑ جائے گا تو یہاں پہ میں سستے کی اگر بات کر رہا ہوں تو پیاج کا ہی آپ استعمال کریں بینیفٹ آپ کو دونوں میں برابر دیکھنے کو ملیں گے اس کے بعد جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ ویڈیو کے انت میں میں آپ کو بہت امپورٹنٹ چیز بتانے والا ہوں تو دیکھیں وہ چیز یہ ہے کہ جو بھی مہلائیں یا پوروش ان تینوں ریمیڈی میں اسے کوئی بھی ریمیڈی فالو کریں گے اپنی کنڈیشن کے اکورڈنگ وہ ایک چیز کا یہ دھیان رکھیں کہ ڈیلی روٹین میں اپنے لائف اسٹیل کو ضرور امپروف کرنا ہے جس میں کی سات سے آٹھ گھنٹے کی نیند آپ کو ضرور لینی ہے دوسری چیز روزانہ کم سے کم 45 منٹ کا ورک آؤٹ آپ کو ضرور کرنا ہے پیکٹ والے فوڈ کسی بھی طرح کے باہر کے آئٹم کا پریج کریں گھر میں بنائیں شود کھانا اور اس کو کھائیں سیزن کی سبسیاں دالیں اگر نون ویجیٹیرین ہیں تو چکن انڈے فش ان چیزوں کو بھی لے سکتے ہیں اچھا جو تھائیرویڈ والے ہیں ان کو یہ چیز دھیان رکھنے کی اپنی ڈائیٹ میں گو بھی کٹیل اور سفید والا جو آئیوڈی نمک آپ لیتے ہیں یہ تین چیزیں آپ کو نہیں لینی ہے نمک آپ کو سیندھا نمک استعمال کرنا جس کو پنک سالٹ یا پھر راک سالٹ بھی کہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو جرور دھیان رکھنی ہے تب ہی یہ ساری ریمیڈی آپ کو اثر دکھائیں گی بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ باقی چیزیں فالو نہیں کرتے صرف ریمیڈی بناتے ہیں اور اس کو ابھی دو چار دستی نہیں کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں تو ریمیڈی اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو پورے وشواس کے ساتھ نیم کے ساتھ تین مہینے لگاتار فالو کریں تب ہی آپ کو اس کا ریزلٹ ملے گا تو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے آپ لوگوں کو پوری چیزیں سمجھ میں آگئی ہوں گی آپ اس کو فالو کریں اور اپنا ریزلٹ ہمارے ساتھ جرور شیئر کریں اس کے ساتھ ساتھ اگلا ویڈیو کونسے ٹاپک پہ دیکھنا چاہتے ہیں پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ مجھے انشٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ مجھ سے پرسنالی کنسلٹیشن بھی کر سکتے ہیں اور وہاں پہ میں لائیو کوششن انزر سیشن بھی کرتا رہتا ہوں تو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی ملتا ہے اگلے ویڈیو میں تہنے بات